اگر آپ اپنی ویڈیو خود ایڈیٹ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے پریمیم پرو پہلی بار کھولیں گے تب آپ کو ایسی سکرین دیکھے گی اگر آپ اسے کلوز بھی کر دیتے ہیں گائز آپ نے کوئی بہت بڑا پاپ نہیں کیا آپ کو سوفٹویر ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ کوڈ فائل نیو اینڈ پروڈیکٹ نو یو کن سیٹیو اینڈ پروڈیکٹ لوکیشن گیو ایٹ این نیم اینڈ کلک اون کریئٹ ہو سکتا ہے گائز آپ لوگوں کو یہ باکس یہاں نیچے کی طرف شو ہو لیکن گائز گھبرانے کے بات نہیں ہے آپ اسے مینوالی وی سیٹ کر سکتے ہیں لائک تیٹ جسٹ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے پروڈیکٹ اگر آپ کے یہ باکس نہیں ہے تو آپ اسے وینڈو میں جا کے پروڈیکٹ اسے اوپن کر سکتے ہیں لیٹس ایمپورٹ دا ویڈیو سو وی کن سٹارٹ آور ایڈیٹنگ ویڈیو ایمپورٹ کرنے کے لئے ہم رائٹ کلک کریں گے پھر ایمپورٹ now you can choose your video اگر آپ ویڈیو سیلیکٹ نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں آپ اپنی ویڈیو کو drag and drop بھی کر سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کو پکڑیں گے اور یہاں نیچے drag and drop کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک چیز تیار ہو چکی ہے یہ ہماری ویڈیو ہے اور یہ ایک نیو چیز ہے ہم اسے کہتے ہیں sequence اگر آپ کے ایمیج ویو شو نہیں ہو رہا آپ اسے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اب ہم اپنی سیکوئنس کا نام چینج کریں گے سو نام چینج کرنے کے لئے ہم اس پر صرف ایک کلک کریں گے اور اس کا نام چینج کریں گے اگر آپ اپنی ریزولیوشن سیکٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں 2K, 1K, 4K تو آپ سیکوئل پہ جائیں then سیکوئل سیکٹنگ اور یہاں پہ اپنے ریزولیوشن چینج کر دیں گائز ویڈیو ایڈنگ میں سب سے پہلے چیز آتی ہے ویڈیو کی کٹنگ کرنا ہم ویڈیو کی کٹنگ دو تریکے سے کر سکتے ہیں ایک دو سپلٹ کر کے سپلٹ کی کمانڈ ہے کنٹرول K سپلٹ سے آپ کی ویڈیو ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آپ استعمال کر سکتے ہیں ریزر ٹول ریزر ٹول کی شورٹ فرم ہے C just select it and then click, click, click کسی بھی پارٹ کو remove کرنے کے لئے اسے پہلے select کریں and then press delete key we press a for track select forward tool and move it forward redo اور undo کی کمانڈ ہے ctrl z اور ctrl shift z timeline میں زوم کرنے کے لئے آپ اس scroll wheel کو پکڑے and then move it forward backward ویڈیو کو پلے کرنے کے لئے آپ دوبائیں space key اور this play button اب بات آتی ہے effects کی ویڈیو میں تھوڑی سی چمک دمک ایڈ کرنے کی effects کے لئے ہم effect panel میں جائیں گے اگر آپ کو یہ panel نہیں شو ہو رہا تو آپ window میں جائیں select effect and effect control یہاں پر ہم سرچ کریں گے blur effect اور اس میں ہم چوز کریں گے caution blur and then drag and drop it now we go to the effect control and increase the blur amount ہماری ویڈیو میں blur effect add ہو چکا ہے but آپ دیکھے یہ ایک دم چینج ہو رہا ہے پہلے simple تھا اب blur so guys ہم اس کے بیچ میں جائیں گے and then we press shift d and now you can see that our Gaussian blur کتنی smoothly شو ہو رہا ہے یہ جو part ہے اس میں ہم نے effect add کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں یہ part highlight ہو تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اس میں effect add کیا ہے for that we will right click label choose your color ہم نے بہت باتیں کر لیں effects کی control کی اب ہم بات کریں گے text کی ہمارا text add کرنے کے لیے ہم اس t پہ click کریں گے اور then video پہ جہاں پہ ہم نے اسے add کرنے وہاں پہ click کریں گے now we type the text اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھے اور اپنی خود کی ویڈیو added کریں then guys please consider subscribe and like this video ہمارا text add ہو چکا ہے اب باری آتے ہیں اس کی alignment position color and font سب سے پہلے ہم جائیں گے alignment and transform اس میں ہم اپنے text کی alignment اس کی position opacity size increase اور decrease کر سکتے ہیں let's move on to the fonts font change کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا text select کرنا ہے and then here you can change your font and your font style regular bold جو font میں نے select کیا اس میں کوئی style نہیں ہے اس لیے ہمیں صرف regular show ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں colors کی ہم appearance میں جائیں گے and then we click on fill now you can choose your color which color you want and click on ok ویڈیو تیار ہو چکی ہے اب باری آتی ہے رینٹر کرنے کی آپ نے جو محنت کی ہے اسے دکھانے کی رینٹر کرنے کے دو option ہے first one is quick export آپ یہاں پر آئے set your save location change your quality and then click on export now let's talk about second option export guys export میں آپ کو کچھ extra features ملیں گے like ویڈیو کا format change کرنا audio and video کی کچھ extra setting change کرنی اگر آپ یہ setting change کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ export کریں نہیں تو آپ quick export بھی کر سکتے ہیں رینٹر complete ہونے کے بعد آپ کو ایک notification آئے گی کہ آپ کی رینٹر complete ہو چکی ہے اور آپ اور ویڈیو میں